دوستو آج میں بتانے والے ہوں جمناسٹک کے پورے آل ٹاپکس یعنی ہسٹری اس کی پتا میں کون ہے اور اس کی پوزکار کس کو کس کو ملا کھلاڑی کون ہے کون سے ایونٹس پائی جاتے ہیں تو پوری ٹاپک کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا گیا جو آپ کی ایک جام پوائنٹ کے لیے بھیریلنٹ ہے انہی ٹاپک کو بتایا جا رہا ہے اور دوستو یہی آپ آنے ٹاپک جیسے کی جیولوجی کینسیولوجی بائیو میکنکس اور سارے سچھا کی اتحاد سارے سچھا کی سدھانت اور اسپورس سائیکولوجی اور گیمز میجرمنٹس اور اسپورس ہسٹری کے بارے میں ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں ایتے چینل کی پلی لیسٹ میں جا کر سبھی ویڈیو کو واش کر سکتے ہیں دوستو سبھی پاپک سی لیویس کے ایک آرڈک جو آپ کی فیجی کے لیجوکس ہیں کہ کسی ہی پرتیوگی پریچھا کے لیے پرپیکٹ ہے دوستو کیلی جانتے ہیں آج کی ٹاپک جیمناسٹک کی اتحاد کے بارے میں دوستو جیمناسٹک کے بارے میں جیتنا میں بتا رہی ہوں اس سے اچھا کوئی بھی نہیں بتایا ہوگا آپ سبھی ٹاپک یہاں پہ کبر ہو جائیں گے جیمناسٹک کی اتحاد کے بارے میں اور اس کی میجرمنٹس کے بارے میں ایک الگ سی ویڈیو بناوں گی اس میں کیول جیمناسٹک کی اتحاد کے بارے میں آر ٹاپکس ہوں گے تو دوستو جیسا کہ جیمناسٹک کا نام سنتے ہی آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے جیمناسٹک کس کے لیے ہوتا ہے سنتولن، شکتی، لچھلاپن یعنی flexibility نیانترہ یعنی coordination، چپلتا یعنی agility یہ سب گھوڑ پائے جاتے ہیں یہ سب ہمارے سریر کا بھکاس ہوتا ہے جیمناسٹک سے تو دوستو جیسے کہ جیمناسٹک جو ہے یونانی بھاسا کی جیمناس سب سے سب سے لیا گیا ہے اس کا ارث ہوتا ہے تو ایکسس آئی نگڑ یعنی نگڑنے سریر یعنی نگڑنے بیان کرنا تو وہاں کی جنمنی میں جو تھے یونان میں یعنی گریش میں لوگ نگڑنے سریر سے اپنے سٹیمنا کو بہاتے تھے جیمناسٹک کر کے اس لئے اس کو جیمناسٹک سے نگڑنے سریر ارث لیا گیا ہے دوستو جیمناسٹک کو کھیلوں کی جنلی یعنی مادر آو سپورٹ کہا جاتا ہے جیسے جیسے اثلیتک کو کھیلوں کی رانی کہا جاتا ہے اثلیتک سویمنگ سب کو کھیلوں کی رانی کہا جاتا ہے اس طرح kھیلوں کے جنلی بھی اثلیتک سویمنگ اور جیمناسٹک کو کہا جاتا ہے بیسے لب سے کھیلوں کے جنلی جیمناسٹک کو کہا جاتا ہے دوستو جیسے پوچھا جائے کہ اثلیتک دوستو جیسا کہ آپ کے مند میں یہ سوال آتا ہوگا کہ آخری میں جمناسٹک کا جنم داتا کون ہے تو جمناسٹک کے جنم داتا ہے آپ کے جان کسٹوف اور پھیدرک گٹمٹ بہت ہی مہان جمناسٹک کے چطر میں ہے جیسا کہ آپ سب ہی ان کا نام جانتے ہوں گے جمناسٹک کے پتامہ یعنی جرمنی میں جمناسٹک کا بکاس کرنے والے پہلے بیقی تھے اس لئے ان کو جمناسٹک کا پتامہ کہا جاتا ہے یعنی جرمن جمناسٹک کے پتامہ تو کہے ہی جاتے ہیں بسیس کا جمناسٹک کے پتامہ کہے جاتے ہیں یعنی جان کسٹوف اور پھیدرک گٹمٹ جی جمناسٹک کے پتامہ کہے جاتے ہیں دوستو جمناسٹک کے چطر میں ہمیں دو پوستکیں بھی لکھی جمناسٹک فور جمناسٹک کے جنرک کسی کہا جاتا ہے فیدرک لوڈوک جان کو جیسا کہ یہ دونوں بھی دونوں ہی جرمن بیچار دھارا کی کسی سگے ہیں تو یہ بھی جرمن کال میں تھے تو دوستو جونوں جیسے کی جمناسٹک کے پتامہ کسی کہتے ہیں تو گٹمٹ کو یعنی جان کسٹوف اور پھیدرک گٹمٹ کو یہ کہا جائے گا کہ آدھونک جمناسٹک کے جنرک کون ہے تو پھیدرک لوڈوک جان جنرک نے جرمن جمناسٹک نام پوستک لکھی جنرک نے کون سا جرمن جمناسٹک نام پوستک لکھی اور پھیدرک لوڈوک جان نے سائیڈ بار، بیلنس بیم، ہوریجنٹل بار، پیرل بار، لیڈر، بولٹنگ ہارس اور جمپنگ ایوینٹ کا عویسکار بھی کیا اس پرکار ان کو آدھونک جمناسٹک کے جنرک بولا جاتا ہے پھیدرک لوڈوک جان کو انڈ جمناسٹک کے پتامہ کسی کہا جاتا ہے تو جان کسٹوف اور ہیڈرک گٹمٹ اس کو دوستو بھی سیش ریپ سے دھیار میں رکھئے گا بھیری ایمپورٹنٹ ہے اب میں بات کروں گی کہ آخر کا جمناسٹک کو اولمپک میں کب شامل کیا گیا تو اس کو پہلے ہی اولمپک آدمی اولمپک اٹھار سو چھاندے ایتھین سو دیس میں ہی اس کو شامل کر لیا گیا تھا ایم محلانہ کے جمناسٹک کو انیس سو اٹھائیس ایمرسٹرڈم ہالینڈ میں شامل کیا گیا تھا اور ریڈیمک جمناسٹک کو اولمپک میں انیس سو چوراسی لاؤس انجلز میں شامل کیا گیا تھا اور ٹیمپولین جمناسٹک کو دو ہزار سیزنی اولمپک میں شامل کیا گیا تھا اور بھارت نے اولمپک کی جمناسٹک پرتیوگیتہ میں کب بھاگ لیا تو انیس سو باون ہیلنسکی فلنین میں بھاگ لیا تھا نیسٹ ہے ایف آئی جی کچھ سنگٹنوں کی بارے میں بات کرتے ہاں جمناسٹک کے ایف آئی جی انٹرنیشنل جمناسٹک فیڈریشن اس کی ستھاپنا تیرہ جولائی اٹھارہ سوے کیاسٹی میں لوسانی سیڈیل لین میں ہوا تھا دوستو ایف آئی جی کے انترگت یعنی کی انٹرنیشنل جمناسٹک فیڈریشن کے انترگت گناسٹک ایروپکس گناسٹک ریدمک گناسٹک ایکروبیٹکس گناسٹک ٹرمپولین گناسٹک آدھی آتے ہیں نیسٹ ہے ایسین گناسٹک یونین ای جی یوں اسکا ہیٹ کوارٹر یعنی مکھیال دوحہ ہے دوستو ایسین گناسٹک یونین ای جی یوں جو ہے ایسین گناسٹک چیمپیون سے پرتیوگیتہ کرواتی ہے اس کے اندرگت اپرود سبھی جمناسٹک ایوینٹس آتے ہیں نیسٹ ہے جی ایف آئی یعنی جمناسٹک فیڈریشن آف انڈیا جمناسٹک فیڈریشن آف انڈیا کی ستھاپنا ہونے شوئے کیاور نئی دللی میں ہوا برطمان ادھیا سودھر مرتل جی ہے اس کا مخیال نئی دللی ہے نیسٹ ہے انتراشتی اسپورٹس ایکروبیٹک سنگ آئی یو فیسے ان انٹرنیشنل اسپورٹس ایکروبیٹکس ایسوسییشن کی ستھاپنا انہیں شو تیہتر میں ہوا دوستو جیسا کی جمناسٹک میں پرطم ارجن پھلسکار بیجیتان سری شیاملال جی ہے جن کو انہیں شوئے سٹھ میں دیا گیا این پرطم راجو گانڈی آوارڈ دیپا کرماکر جی کو دیا گیا دوہجار سولہ میں جیسا کی آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ دیپا کرماکر جی دوہجار سولہ کے لئے اولمپک میں اولمپک میں جمناسٹک اسپردھا میں پہنچنے والی پرطم مہلا بنی والڈ اسپردھا میں چوتھے ستھان پہ رہی تھی یہ کوسٹن آپ کے یو پی تی جی تی دوہجار بیس اکرسک میں جو آٹھ اگسٹ کو ایکجام تھا اس میں پوچھا گیا تھا تو دوستو نیکسٹ ہے آپ کے دوڑا چار اور دیویندر کمار راٹھوڑ جی کو ملا دوہجار گیارہ میں اب میں بات کرتی ہوں جمناسٹک کے چھتر میں کچھ مہتپور پوستکیں کس نے کس نے لکھا ہے جیسا کی جمناسٹک میں جان کسٹو فر فیڈرک گٹ مٹ جی نے دو پوستکیں لکھے ہیں جمناسٹک فاردہ ینگ اینڈ کھیل یعنی جمناسٹک میں یہ لکھے ہیں جمناسٹک فاردہ ینگ اینڈ فیڈرک لوڈوک جان جی جرمن جمناسٹک نامک پوستک لکھے ہیں یہ بھی جرمنی کے سماندھیت ہیں ایڈولف سپیچ جو ہے جمناسٹک پرالی نامک پوستک لکھے ہیں یہ بھی جرمنی سے سماندھیت ہیں سویڈن میں آپ کے پر ہنرک لینک تھے جیسا کی ان سب کے بارے میں سارے سچھا کے اتحاس سارے سچھا کا اتحاس یونان کا سارے سچھا کا اتحاس سب ہی ٹوپکس میں نے کیلئے کیا ہے سب آپ چینل کے پلیلیس میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں تو جان کرسٹو پر فیڈرک گٹمٹ نے لکھا ہے جمناسٹک فرادیا فیڈرک لوڈوک جان نے جرمن جمناسٹک ایڈولف سویڈ نے جمناسٹک پرالی سویڈن میں آپ کے تھے پر ہنرک لینک جنرل پرنسپل آف جمناسٹک پر ہنرک لینک نے کیا لکھا ہے جنرل پرنسپل آف جمناسٹک دینمارک میں فرنچ نیسگال نے جمناسٹک پستک کا نام پستک لکھا ہے یعنی اس کو انگلیس میں مینوال آف جمناسٹک بھی بولتے ہیں انہوں نے ایک اور پستک فرنچ نیسگال جی لکھے ہیں جمناسٹک یعنی جمناسٹک فار سیکنڈری اسکول کے لیے لکھے ہیں انہوں نے لکھا ہے جمناسٹک پرکریاؤں کی سینک پڑھا لی یعنی انگلیس میں ای ملیسٹری سسٹم آف جمناسٹک ایک شرش آئی یہ سبھی پستک جمناسٹک کے چھتر میں ہے یہ بھیری ایمپورٹن ہے آپ کے یلٹی وگرے جتنے بھی ایک جاب ہیں ان سب میں پوچھا جاتا ہے اسے دھیان پرورت اس کو پڑھئے گا اور دوستو اب میں بات کروں گی کہ جمناسٹک جو ہمارا حال ہوتا ہے وہ ساٹھ گوڑے تیس میٹر کا ہوتا ہے لمبائی چوڑائی اس کی کتنی ہوتی ہے ساٹھ گوڑے تیس میٹر اس میں دوستو اپکرڑ جو ہوتے ہیں وہ پورسوں کے لئے چھے اور محلاؤں کے لئے بھیری ایمپورٹن ہے اور بہت بار یہی پوچھ لیا جاتا ہے کہ جمناسٹک میں پورس اور محلاؤں کے پرتی ہوگی تا کون کون سی ہیں کتنے کتنے ہوتی ہیں تو پورسوں کی چھے اور محلاؤں کے چار ہوتی ہیں پہلے تو یہی پوچھ لیا جاتا ہے اور کون کون سی پرتی ہوگی تا ہے پورسوں کی چھے اور محلاؤں کے چار ہوتی ہیں اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو پورسوں کی پرتی ہو گیتا ہے دوستوں آپ کے چھے ہوتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک ٹوک بنایا ہے کہ روپوہ حفلوپا روپوہ حفلوپا اس کو آپ یاد کر لیں گے تو سب ہی آپ کے پورسوں کے چھے وینڈز یاد ہو جائیں گے روپوہ حفلوپا روپوہ حفلوپا یعنی کی رو سے رومن رنگ پوز سے پیرل بار واہ سے وارڈنگ ہارس ہوس سے ہوریجنٹل وار پوز سے فلور پوز سے پومیل ہارس یہ آپ کے چھے ایکسرسائز چھے ایوینڈز آپ کے پورسوں کے ہیں محلاؤں کے ایوینڈز ہیں اس کیوں میں نے ٹرک بنایا ہے پوز سی بے دیکھتے ہیں پوز سی بے یہ محلاؤں کے چار ایوینڈز کونکون سے ہیں پوز سے فلور پوز سے وارڈنگ ہارس سی سے سیمیتریکل یا انویر وار اور بیس سی ویلنسنگ بیم تو یہ دوستو اس میں سارڈ میں بتا رہی ہوں اور ان سب کے بارے میں ان سب کی میجر میڈز کے بارے میں اور جمناسٹک کے پرکاروں کے بارے میں میں ایک سے الگ ویڈیو بناوں گی جس میں آپ ان سب کے بارے میں بتاؤں گی دوستو آپ بات کرتے ہیں جمناسٹک میں کچھ بھارت کی ویجیتہ کے بارے میں جیسے کی جمناسٹک میں سب سے پہلا نام لیا جاتا ہے دیپا کرمکر جی کا جو 2016 میں ان کو راجی گاندی کھل رہتنے اوارڈ سے نوازا گیا اور دیپا کرمکر جی 2014 میں کامنویلٹ گیم میں کانش رپدک جیتی ہیں اور 2016 ریو اولمپک میں جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں جمناسٹک اس پردھا میں فائنل میں پہنچنے والی ایک پرثم محلہ یعنی والد اس پردھا میں چوتھے آستام پر رہی یعنی جمناسٹک اس پردھا میں پہنچنے والی پرثم محلہ کون ہے اولمپک میں تو 2016 میں تو وہ ہے دیپا کرمکر یہ کوشن دوستو یو پی ٹی جی تی کے ایجام 2021 میں پوچھا گیا ہے جو ابھی جسٹ ایجام ہوا ہے دیپا کرمکر جی 2018 کے فیگ آرٹیسٹک جمناسٹک ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ سیریز میں گولڈ میڈل جیتی ہیں گروبر ایونٹ میں بھارت کی پرثم محلہ گولڈ بھی جیتا بنی ہے ایک اور جمناسٹک کھلاری ہے آپ کے بودھا آرونہ ریڈی بودھا آرونہ ریڈی جی 2018 ورلڈ کپ چیمپین سیپ میں 2018 ورلڈ کپ جمناسٹک میں کاش پڑک جیتی ہیں یعنی ورلڈ ایونٹ میں جمناسٹک ورلڈ کپ میں کوئی میڈل جیتنے والی یہ پہلی محلہ بنی ہے بودھا آرونہ ریڈی جی تو دوستو یہ تھا جمناسٹک کے بارے میں وہ سبھی ٹاپک جو آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہیں آئی ہوپکی آپ کو یہ ویڈیو اچھی سے سمجھ میں آیا ہوگا جمناسٹک کی اتحاس کے بارے میں سبھی ٹاپک آپ کی کلیئر ہو گئے ہوں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے باہر کوئی اتحاس کے بارے میں کوششن پسکتا ہے جمناسٹک میں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ بھی ضرور بتائیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے سبھی گروپوں میں اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے جسے آپ کے مادن سے ان تک بھی اجاکاری پہوچھ سکے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جہن